آج مرسیہ لکھے چوتھے ساتون کا فیصلہ ہوا کسی اخبار میں ایک شخص کا نام اور تصویر شایر نہیں ہوگی اور ٹی وی پر بھی اس کا چہرہ نہیں دکھایا جائے گا وطن عزیز کے فیصلہ سازوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن جانے والے اس شخص کا نام زرفکار علی بھٹو تھا جس نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کو 1973 کا آئین دیا اور جو پاکستان کی ایٹمی پروگرام کا بانی بھی تھا وطن صاحب کا نام اور تصویر میڈیا سے غائب کرنے کا حکم 1978 میں پاکستان کے تیسرے فوجی آمر جنرل محمد زیاء الحق نے دیا تھا یہ صاحب 1976 میں فوجی جنرلوں کی سینیورٹی لس میں ساتھوے نمبر پر تھے وطن صاحب نے ایک جونیر جنرل کو آرمی چیپ بنا کر اپنا سیاسی مستقبل محفوظ بنانے کی کوشش کی لیکن ان کی یہ کوشش ناکام ہو گئی جنرل زیاء کے دور میں سینسرشپ کے علاوہ پری سینسرشپ پری سینسرشپ کی وجہ زہیر کاشمیری بنے جنہوں نے روزنامہ مساوات لاہور کے صفحہ اول پر ایک تصویر کے ساتھ کچھ اشار شائع کر کے اپنے کلم کو بندوق سے زیادہ طاقت پر ثابت کرنے کی کوشش کی نومی محرم کی رات انہیں ناجانے کیا سوجی انہوں نے ذلفکار لی بھٹو سے متعلق کے خبر کے نیچے بھٹو صاحب کی تصویر لگائی اور اس کے نیچے حضرت امام حسین اور یزید کے درمیان مارکے سے متعلق کچھ اشار شائع کر دیئے اگلے دن دس محرم تھا اور جنرل زیاء الہق بھی ماتم پر مجبور ہو گئے انہوں نے اپنے وفاقی سیکیٹری اطلاعات لیفٹن جنرل ریٹائر مجیب الرحمان کے ذریعے حکم صادر کر آیا کہ کسی اخبار میں ذلفکار علی بھٹو کا نام اور تصویر شائع نہیں ہوگی چار اخبارات اور جرائت کو حکم دیا گیا کہ وہ اشارت سے قبل اپنا مواد فوجی حکام سے منظور کرائیں گے ان میں مساوات لہور کے علاوہ روزنامہ تعمیر راولپنڈی ویکلی ویو پوائنٹ لہور اور مہانامہ دھنک لہور شامل تھے اس زمانے میں حافظ تاہر خلیل صاحب روزنامہ تعمیر کی اسسسٹنٹ ایڈیٹر ہوا کرتے تھے ہر رات کو اخبار کی کاپی تیار کر کے پہلے ایک میجر صاحب کے پاس لے کر جاتے میجر صاحب جس خبر اور تصویر کو سینسر کرتے اسے اپنے سامنے کاپی سے نکلواتے اور اس کی جگہ لگائی جانے والی خبر اور تصویر کو بھی کلیر کرتے جب لاہور ہائی کورٹ نے بھوٹو صاحب کو پھانسی کی سزا سنائی تو پیپس پارٹی کے کچھ کارکنوں نے خودسوزیاں شروع کر دیں ایک دن راولپنڈی میں ایسی ایک خودسوزی ہوئی اور روزنامہ تعمیر نے صفحہ اول پر خودسوزی کرنے والے کی تصویر لگائی حافظ طاہر خلیل اپنے اخبار کی کاپی لے کر پری سینسرشپ کے انچارج میجر صاحب کے پاس پہنچے تو انہوں نے حکم دیا کہ خودسوزی کرنے والے کی تصویر ہٹا دیں حافظ صاحب کی جیب میں ایک متبادل انتظام موجود تھا انہوں نے ایک بارتی شائر وسیم بریلوی کا ایک کتا تیار کرا کر رکھا تھا اپنے چہرے سے جو ظاہر ہے چھپائیں کیسے تیری مرضی کے مطابق نظر آئیں کیسے گھر سجانے کا تصور تو بہت بات کا ہے پہلے یہ تیہ ہو اس گھر کو بچائیں کیسے میجر صاحب نے ایک کتا پڑا تو فرمایا یہ شائری تو ہمارے خلاف ہے یہ شائر نہیں ہوگی حافظ صاحب نے چہرے پر مسکرارت سے جا کر میجر صاحب کی عدوی سوج بوجھ کی داد دی اور عرض کیا کہ مسیم بریلوی تو ایک بھارتی شائر ہے اور بھارت کے حالات پر تشویش کا اظہار کر رہا ہے وہ جانے اور بھارتی حکوموں جانے ہم تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھارت خطرے میں ہے میجر صاحب ان کی باتوں میں آگئے اور یہ کتا شائع کرنے کی اجازت دے دی اگلے دن اخبار مارکٹ میں آیا تو علا فوجی حکام اپنے سر پیٹ کر رہ گئے کچھ عصے کے بعد بھٹو کو پھانسی دے دی گئی حافظ طاہر خلیل نے سوچا کہ یہ اتنی بڑی خبر ہے جسے پھانسی ہو گئی اس کی تصویر شائع کرنے کی اجازت تو مل ہی جائے گی پانسی کی خبر کے ساتھ بھٹو صاحب کی تصویر چسپا کر کے انہوں نے اخبار کی کوپی میجر صاحب کی خدمت میں پیش کر دی میجر صاحب نے کرک لہجے میں تصویر ہٹانے کا حکم دیا حافظ صاحب نے خاموشی سے تصویر ہٹائی اور جیب سے کتابہ شدہ شیر نکالا وہ عشق جو ہم سے روٹ گیا اب اس کا حال سنائیں کیا کوئی مہر نہیں کوئی کہر نہیں پھر سچا شیر سنائیں کیا شیر پڑھ کر میجر صاحب نے پوچھا کہو بھٹو کو بھول جائے اسے پھانسی لگا دیا گیا ہے حافظ صاحب نے کہا کہ شایر نے یہ شیر تو بھٹو کی پھانسی سے بہت پہلے کہا تھا ہم نے تو یہ شیر اس لئے پیش کیا ہے کہ آج کل پاکستان ٹیلی ویژن پر اقبال بانوں کی آواز میں پوری غزل بار بار نشر ہوتی ہے میجر صاحب نے میز پر مکہ مارا اور کہا کہ آج آپ مجھے بے افکوف نہیں بنا سکتے میجر صاحب آج کل نہ جانے کہاں ہیں لیکن ظلفقار علی بھٹو کا نام اور تصویر پاکستان کی تاریخ میں آج بھی زندہ ہے اتر نفیز کی غزل آج بھی مقبول ہے اور حافظ صاحب خلیل آج بھی ماضی کی یہ قصے سنا کر موجودہ حالات میں مماثلت تلاش کر رہے ہیں جنرل زیاء الحق اور شباز شریف کے دور حکومت میں بہت فرق ہے ایک فوجی آمر اور ایک منتخف وزیراعظم میں مماثلت تلاش کرنا کافی مشکل ہے لیکن تحریک انصاف کے حامی اس دور کو بھی منی مارشلہ قرار دیتے ہیں دلیل یہ ہے کہ نو مائی کو فوجی مارتوں پر حملہ کرنے والوں کے خلاف فوجی عدالتوں میں مقدمات چلانا غیر جمہوری ہے ستم زریفی دیکھئے کہ تحریک انصاف کے دور حکومت میں جب سویلینز پر فوجی عدالتوں میں مقدمات چلانے کے خلاف ہم نے آواز اٹھائی تو تحریک انصاف والوں نے ہمیں غیر ملکی ایجنٹ اور غدار قرار دے دیا تحریک انصاف والے اپنے دور حکومت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو جنرل کمر جعوید باجوا کے ایک خاتے میں ڈال کر بریو زمان نہیں ہو سکتے کیونکہ تحریک انصاف کی حکومت نے باجوا کو تین سال کی توسید دی تھی حال ہی میں تحریک انصاف نے اپنے افیشل ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ بیان جاری کیا ہے کہ وہ حامد میر جو اپنے آپ پر پابندیوں کا ذمہ دار عمران خان کو قرار دیتے تھے آج یہ ذمہ داری باجوا پر ڈال رہے ہیں دوہزار اکیس میں جب مجھ پر ٹی وی کے ساتھ ساتھ اخبار پر بھی پابندی لگی تو میں نے بی بی سی کے پروگرام ہارڈ ٹاک میں واضح طور پر کہا تھا کہ مجھ پر پابندی عمران خان نے نہیں اسٹیبلشمنٹ نے لگائی ہے لیکن عمران خان بری زمان نہیں کیونکہ وہ ملک وزیر آزم ہیں افسوس کے طریق انصاف اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے کی بجائے جھوٹ کے ذریعے غلطیوں کو چھپانے کی کوشش میں ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ماضی میں بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر آواز اٹھائی ہم نے یہ آواز آج بھی اٹھانی ہے ہمارا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں بلکہ صحافت کے اس مکتبہ فکر سے ہے جس کے سرخیل منحاج برنہ، نسار عثمانی اور حسین نکی ہیں نکی صاحب جنرل عیوب خان کے دور میں بھی زیر اعتاب رہے مٹو دور میں بھی فوجی دالت سے سزا پائی اور پھر جنرل زیاء الحق کے دور میں بھی فوجی دالت سے سزا پائی نکی صاحب کے لیڈر منحاج برنہ نے آزادی صحافت کی جد و جہد میں ایک شیر کہا جو آج کل مجھے بہت یاد آتا ہے آج مرسیہ لکھیں چوتھے ستون کا یعنی کلم کی موت صحافت کے خون کا